آج ہم لڈو بنائیں گے اور پرمل کے لڈو بنائیں گے اور گڑھ سے بنائیں گے تو بہت ہی فائریکل ہوتے ہیں پرمل اور گڑھ دونوں ہی گڑھ تو آپ کی ہیلس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور گڑھ کھانا چاہیے ہمیں تھوڑا کھانے کے بعد تھوڑا سا اگر ہم گڑھ کھا لیتے ہیں تو بہت ساری ہماری پریشانیاں پیٹ سے متعلق جو ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اور گڑھ میں بہت سارا آئرن رہتا ہے تو گڑھ تو ہے ہی بہت فائدے کی چیز تو آپ کا خون بنانے میں اور بھی بہت ساری فائدے کی چیزیں ہیں گڑھ کے اندر تو ہم آج وہی گڑھ کے لڈو بنائیں گے جو ہم سب بچپن میں کھایا کرتے تھے نا پرمل کے جو لڈو ہوتے ہیں گڑھ والے تو بہت ہی جل بن جاتے ہیں وہ بہت ہی اچھا یہ میٹھا ہے تو آپ اچانک سے کبھی کبھی جی چاہے کہ گڑھ کا کوئی آئٹم بنا لیں تو آپ اس طرح سے پرمل گھر میں ہو تو بڑے آرام سے بنا لیں گے گیسٹ آ جائیں یا کچھ میٹھا سمجھ میں نہ آئے تب بھی آپ ان کو سرب کر سکتے ہیں اور سب ہی کو بہت ٹیسٹی لگیں گے یہ آپ کی فیملی میں آپ کو بچوں کو دیکھنے سے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کتنے ٹیسٹی بنے ہیں اور دیکھیں ہم آپ کو بھی کھا کر بھی دکھاتے ہیں کتنے کرکرو سے ہیں اور زیادہ ٹائم بھی ان کو بنانے میں نہیں لگے گا آپ کو تو ہم نے یہ دھائی سو گرہم سے تین سو گرہم کے قریب گھڑ لے لیا ہے اور یہ دیڑ سو گرہم پرمل لیے ہیں تو یہ سیمپل والے پرمل جو آتے ہیں پلین تو وہ ہیں آپ چاہے تو کھلے بھی لے سکتے ہیں مارکٹ سے میں نے پیکٹ والے پرمل یوز کیے ہیں دیسی گھی لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سرائب کے پیکٹ میں آتے ہیں پرمل تو پیکٹ والے جو ہوتے ہیں پیکنگ میں یہ اچھے رہتے ہیں تو دیکھئے میں نے سرائب کے پرمل لیے ہیں آپ لوز بھی لے سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا خاص تو ہم یہاں پر پہلے پرمل کو اچھے سے روست کریں گے دیسی گھی میں کیونکہ یہ نرم ہوتے ہیں اور ہمیں نرم پرمل نہیں چاہیے اگر آپ ایسے ہی کھائیں گے نا تو یہ بالکل نرم نرم سے ہوں گے تو ہم ان کو تھوڑا کرس بنائیں گے پہلے دیسی گھی میں تھوڑا سا روست کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد ہم ان کے لڈو بنائیں گے تو ہمیں کڑھائی لے لیتے ہیں آپ کو بھگونا لے لیں تھوڑا بھاری پینڈی کا لیں تو اچھا ہے اور کوئی بھی کڑھائی بھگونا یا نون انسٹک ڈیپ پین لے سکتے ہیں تو میں نے ڈیپ سک بھاری تلے کی کڑھائی لے لی ہے اس میں ایک دیسی گھی ڈالا ہے آدھا بڑا چمچ اور میں سارے پرمل اس میں ڈال دوں گی اچھا گرم ہمیں گھی کو کر لینا ہے بس آپ کو جو یہاں پر محنت اصل لگانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پرمل کو روست کرنا ہے اور پرمل اتنے آسانی سے تو روست ہونے والے ہیں نہیں تو اس میں یہ تھوڑی محنت آپ سے لیں گے اور آپ کو یہاں اپنی محنت کا پھل دیکھنا ہے کہ آپ پرمل کیسے آرام سے بھون پائیں گے تو اس ٹائم گیس کا فلیم ہائی ہے ہائی رکھیے گا جب تھوڑا تھوڑا ان کا کلر چینج ہونے لگے تو آپ میڈیم فلیم کر لیجے گا بس ہمیں ان کے اوپر ہلکا سا گولڈن سا کلر جو ہوتا ہے نا وہ لے کر آنا ہے بس اتنے ہمیں روست کرنا ہے جیتنے یہ آسانی سے ٹوڑ جائیں کورکورے ہو جائیں تو یہاں پر میں ان کو اس طرح سے فرائے کر رہی ہوں آپ روست کہہ لیجے فرائے کہہ لیجے تو مجھے ان کو فرائے کرتے ہوئے دو سے تین منٹ ہونے والے ہیں اور ابھی ان کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہو رہا تو یہاں تھوڑا سا آپ کو پیشنس سے کام لینا پڑے گا کہ آرام سے پرملوں کو بھوننا ہے نہ تو انہیں جلانا ہے نہ ہی اوبر براؤن کرنا ہے تو یہاں پر ہلکے سے آپ چلاتے ہوئے بھون یہ گا تو یہ چیزیں تھوڑا ٹائم تو لیتی ہیں سوجی ہوئی پرمل ہوئے مکھانے ہوئے یہ سب چیزیں تھوڑا سا بھوننے میں ٹائم لیتی ہیں لیکن result بہت اچھا آتا ہے اگر آپ پیشنٹلی آرام سے ان کو بھونتے ہیں تو دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہونے لگا ہے اور ابھی یہاں پر ہمیں بھوننا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ 8 سے 10 منٹ آرام سے لے لیں کیونکہ اب یہ کافی ہیٹ اپ ہو گئے ہیں اور بھوننے جا رہے ہیں کلر ان کا ہلکا ہلکا نیچے سے چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اور ہم انہیں بھونیں گے الٹے پلٹے ہوئے اور پھر میں آپ کو دیکھیں توڑ کر دکھاؤں گے میں نے ٹیسٹ کیا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تو مجھے ہلکا سا یہ ہے ابھی نرم لگ رہا ہے ملائم ہے ابھی تو ہمیں کرکورا سا بنانا ہے اس کو تو ہم یہ الٹے پلٹے ہوئے دیکھیں ان کو پرائے کر رہے ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ان کا چینج ہو گیا ہے نیچے سے بھی کافی اور یہ دھیان رکھئے گا جلنے نپائیں نیچے سے بہت جلد ہی جلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں ان کو ایک سیکنڈ آدھے سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑوں گی تو یہ جل جائیں گے تو اب یہ بلکل اچھے سے بھونتے جا رہے ہیں اور اب میں ان کو تھوڑا سا اور بھون لوں تب میں ان کو نکالوں گی اور سیم کڑھائی میں آگے آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہ بھون گئے کلر اچھا آ گیا ہے میں نے ان کو ٹچ کر کر دیکھا تو اچھے صحیح لگ رہے ہیں تو اب میں ان کو ایک بڑے بول میں یا پلیٹ میں بس ہمیں اس طرح کے ہی پرمل لڈو بنانے کے لیے چاہیے تو ہمیں کچھ خاص انگریڈینٹس کے لیے نہیں چاہیے دیکھیں ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں اس طرح کا ہمیں پرمل روست کرنا ہے تو یہ اتنے فائدے کی چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں رہتی ہیں کہ گھڑ سے کتنے فائدے ہیں پرمل سے کتنے فائدے ہیں تو اگر آپ گھڑ اور پرمل کی لڈو بنا کر انہیں کافی لمبے ٹائم تک سٹور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو ہم سیم کڑھائی میں واپس سے اسی کڑھائی کو گیس پر رکھ دیں گے اور اب اس میں ہم گھڑ ڈال دیں گے ڈائیسو گرہم گھڑ ہے یہ ہم نے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کاٹ لے جیگا تو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ہائی فلیم پر دیکھیں میں نے اس کو پگھلا لیا اور اس میں میں نے دو چھوٹی الائشیاں جن کا مو کھول کر میں نے ڈال دیا ہے گھڑ کے اندر گھڑ اس ٹائم ہائی فلیم پر ہے اور پک رہا ہے تھوڑا سا ہمیں اچھے سے سے پکانا ہوگا کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے ہمیں نہ آئل نہ گھی نہ پانی بس ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اور اس کا بھی ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ جلے نہیں بلکل ورنہ بہت برا مزہ آئے گا کروے ہو جائیں گے تو ہم نے جو پرمل پرائی کی ہیں وہ اس میں ہم ڈال دیں گے پہلے ہاف پرمل ڈال کر دیکھیں گے اگر اس میں ہمیں لیکوٹ زیادہ لگے گا تو ہم پرمل اور ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ہارڈ سا بنانا ہے اس کو ویسے تو گھڑ جم جاتا ہے بہت جلدی لیکن ابھی ہمیں یہ تھوڑا پتلا لگ رہا ہے اس کا میکسٹر تو ہم کیا کریں گے اس میں ہمیں تھوڑا سا پرمل اور ڈال دیں گے تو میں نے تھوڑے پرمل اور ڈال کر چیک کرنا ہے کہ اب ہمارے لڈڈو کی بائنڈنگ کے حساب سے یہ اچھے سے گھڑ میں مل گئے ہیں پتلے ان کا پتلا میکسٹر نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ہارڈ نہ ہی پتلا تو ہمیں بہت سوکھا تو اس لیے نہیں رکھنا ہے ورنہ تو گھڑ کا مزہ ہی نہیں رہے گا پھیکے ہو جائیں گے یہ ہمیں اچھے میٹھے رکھنا ہے اور گھڑ کی قوانٹیٹی اچھی رکھنی ہے تاکہ جس پرپس سے جس مقصد سے ہم بنا رہے ہیں فائدے کے تو وہ ہمیں ملنا چاہیے تو اب بلکل یہ ایک دم ٹھیک ہے میں نے بس ایک بڑا چمچ پرمل اس میں ایڈ نہیں کیا ہے گھڑ میں اور باقی پرمل میں نے گھڑ میں ڈال دیئے ہیں اور ڈالنے کے بعد آپ بلکل گیس کا فلیم بلکل سم کر دیجئے گا اور یہاں پر ملائیے گا اچھے سے پرمل کو گھڑ کے اندر خوب اچھی طرح ملا دیجئے گا اس پیچولا سے یا کسی سپون سے تو دیکھیں اب بلکل اچھی طرح مل گئے ہیں تو میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے اور اب میں اسے ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کے لڈو بناوں گی کیونکہ اس ٹائم یہ بہت گرم ہے اور بہت گرم میں لڈو بن ہی نہیں سکیں گے ہاتھ جلنے لگیں گے آپ کے تو آپ اسے اچھے سے مکسٹر کو کھول لیجئے گا اس طرح سے اور تھنڈا ہلکا سا کیجئے گا میں اسے ایک بڑی پلیٹ میں شفٹ کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل اب مکسٹر لڈو بننے کے لئے تیار ہے دیکھنے میں بھی بہت مزیدار لگ رہا ہے آپ یہاں پر چاہیں لڈو نہ بنا کر اس کی ٹک کی بھی جمع سکتے ہیں ایک تھالی میں یا پلیٹ میں تھوڑی سی گریسنگ کرنے کے بعد جمع دیجئے گا تو اب یہ ہلکے سے تھنڈے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کافی گرم ہے اس مکسٹر کو ہم ایک بڑی پلیٹ میں نکالنے والے ہیں اور پھر آرام سے ہم لڈو بنائیں گے تو کلر دیکھئے گا کتنا بڑی آیا ہے اور بڑے مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ پرمل اور گھڑ دونوں ایک ساتھ تو آپ کو بس تھوڑا سا گھڑ کو پکانا ہے بہت زیادہ گھڑا گھڑ کو نہیں کرنا ہے بس آپ چار سے پانچ مینٹ اچھے گھڑ کو پکا لیجئے گا اب ہم نے گیس بند کر دی ہے اور اسے ہم ٹرانسپر کر دیں گے فلیٹ میں تھالی میں کر دیجئے گا آپ کسی بھی پھیلے برطن میں اسے پھیلا دیجئے گا تاکہ یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں میں نے ایک لڈو بنا لیا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں کتنی اچھی سی بائنڈنگ آئی ہے اس کی اور تھوڑا سا اسے ہم اور کھول لیتے ہیں کیونکہ اسے بنانے میں پرشانی ہو رہی ہے تھوڑی کافی یہ گرم ہے ہاتھ جلنے لگ رہے ہیں تو اسے ہم پھیلا لیتے ہیں اس طرح سے اور تھوڑا تھوڑا ہم مکسٹر لے کر اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ دے دیں گے بڑے آرام سے بن جائیں گے یہ لڈو بہت آسانی سے بن پا رہے ہیں دیکھئے میں اسے جو شیپ چاہوں دے سکتے ہوں مجھے آج راؤنڈ ہی بنانے ہیں تو میں راؤنڈ بنا رہی ہوں آپ چاہیں اس کی ٹککی جمالیں کیوبز کاٹ لیں برفی کاٹ لیں تو اس طرح سے ہم سارے ہی لڈو بنا پائیں گے اس طرح تو بہت ہی فائدے کے ہیں آپ بچوں کو دیجئے گا گھڑ میں کافی سارا آئرن ہے ان کے لیے فائدے کا ہے گھڑ بہت اچھا ہے پیٹ کے لیے ڈائیجسٹین کے لیے گھڑ بہت ہی کام کی چیز ہے ہم لوگ گھڑ نہیں کھاتے لیکن گھڑ کے بہت سارے فائدے ہیں اور اگر آپ اس طرح ٹیسٹی لڈو کر کر بنائیں گے پرمل کے ساتھ تو بچوں کو بہت پسند آئیں گے انہیں لگے گا بھی نہیں کہ یہ گھڑ کھا رہے ہیں ویسے تو وہ گھڑ نہیں کھائیں گے اگر آپ ان کو دیں گے تو لیکن اس طرح سے دیں گے اس فارم میں دیں گے تو بڑے شوق سے وہ کھا پائیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے ان لڈووں کی آپ ان کو سٹور کر کر پورے جاڑوں کے لیے رکھ دیجئے گا ویسے تو گھڑ ہر سیزن میں کھایا جاتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے تو آپ ان کو جب چاہیں بنائیں اور جب تک چاہیں سٹور کر دیں گے خراب نہیں ہوں گے بلکل بھی آپ فریج میں رکھ دیجئے گا یا بینہ فریج کے بھی رکھ دیجئے گا تو یہ خراب ہونے والے نہیں ہیں تو بہت ہی کم انگریڈینٹ سے اور اتنے کام کی اور ٹیسٹی چیز ہم نے بنائی ہے تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا پلیز اور کمنٹ بھی کیجئے اور چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا کی